السلام علیکم میں ہوں سلیم صحافی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک انسٹاگرام سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر یہ ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک لڑکا آپ کو نظر آرہا ہے ایک شادی ہے وہاں پر وہ ڈانس کر رہا ہے ایک مشہور گانہ جو بہت ہی پرانا نائنٹیز کا گانہ ہے چل چہیا 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 اور یہ ڈانس جو ہے اتنا وائرل ہو گیا کہ ہندوستان کے ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے ہندوستان کے جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں ایون شاروخان اس ڈانس کے بارے میں لکھ چکے ہیں انڈیا کے جو بڑے اقبالات ہیں بڑے میکزیز ہیں وہاں پر بھی یہ لڑکا مشہور ہو گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کون تو بہت سالے لوگوں کو یہ پتا چل چکا ہوگا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی ہے کوئی انڈیا نہیں ہے اس لیے انڈیا میں اس شخص کو بہت زیادہ شہرت مل رہی ہے جسامت کے لحاظ سے قط کاٹ کے لحاظ سے تو بہت انچے ہیں اچھے خاصے موٹے ہیں لیکن کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ اتنا زبردست ڈانس کر سکتا ہے کوئی اس جسامت کا بندہ پاکستان میں لیکن خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی یہ ویڈیو ہے لاہور کی ویڈیو ہے ایک شادی کی محفل ہے وہاں پر یہ رکس کیا جا رہا ہے ان کا نام جو ہے سردار علی جعفر بتایا گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے جو بڑی شوکی لگی مجھے بھی وہ یہ کہ یہ ایک جرنرلسٹ بھی ہے اور ساتھ میں ایک پولیٹیشن بھی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پولیٹیشن وہ کس طرح ہے کیونکہ ان کے فادر جو ہے سردار ستین خان یہ پنجاب اسمبلی جو ابھی اسمبلی نہیں بنی ہے اس سے پہلے پانچ سامی جو اسمبلی تھی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار چوبیس تک پنجاب اسمبلی کی جو سپیکر تھے سردار ستین خان امران خان صاحب کے بڑے قریبی بھی تھے تو یہ ان کے صاحب زادے ہیں ان کے بیٹے ہیں یہ بڑی ایک خبر سامنے آئی ہے ابھی تک ان کا انٹریو کسی نے نہیں کیا لے البتہ نیوز ون پر ایک انٹریو ان کے حوالے سے ہوا ہے اس میں سمام تر تفصیلات موجود ہیں میں لنک نیچے شیئر کر دوں گا آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بالکل ایک جرنرلسٹ رہے ہیں اور ڈانس کا صرف ان کو ایک شوق ہے ایک ٹیکٹس کیوئی تھی وہ یہ خود پروفیشنل کوئی ڈانسر نہیں ہے اور پولٹیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھلے تیس سال سے سردار صاحب جو علی جعفر ان کا نام ہے علی جعفر صاحب یہ اپنے علاقے میں سیاست کرتے ہوئے آ رہے اور مسلسل جیتے ہوئے آ رہے لیکن دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ان کی فیملی کو ٹیریک انصاف کی جاری سے ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا یہ بھی باتیں سامنے آئے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی نے ان کے والد صاحب نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے البتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں اور انہوں نے اپنے انٹریگو میں بھی بتایا کہ میں عمران خان کے ساتھ ابھی بھی ڈٹ کر کر ہوں بارال یہ ان کا ایک پولٹیکل بیک Reading تھا بہت لوگ جاننا چاہتے تھے ان کا background کیا ہے ان کا تعلق کاؤہ سے تو علی جعفر ان کا نام ہے پنجاب سے ان کا تعلق ہے ان کے فادر جو ہے پنجاب اسمبلی کے سپیکر رہے صداد سبٹین خان بہت ہی مشہور فیمس جیسردان ہے پچھلے تیس سال سے مسلسل اپنے علاقے میں جو ہے الیکشن جیتے ہوئے آ رہے اس مطبعہ ان کے کافضات کے نامزدگی مسترد کرتی ہے یہ کیونکہ تحریکہ انصاب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کے یہ پکے ساتھی ہے سپاہی ہے یہ ایک بڑی خبر ہے اس میں سامنے جو آئی ہے اور ایک پڑے لکھے شخص ہے پڑے لکھے انسان ہے ان کے ڈانس کو ہندوستان میں پاکستان میں ہر جگہ پر بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا ہے اور واقعی ان کا ڈانس جو ہے تابلے تعریف ہے ہندوستان کے بڑے بڑے نیوز چینلز بڑے بڑے اخبارات یہ لکھ رہے ہیں بڑے بڑے ایکٹر ڈانسر جو ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ گانا جو بلکل مر گیا تھا پاکستان ہندوستان میں اس گانے کو لوگ بھول چکے ابھی تک پاکستان میں ہندوستان کے جو پرانے گانے ہیں ان کو سنا جاتا ہے ان پر بقاعدہ ڈانس کیا جاتا ہے رکس کیا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بڑی شوقی خبر تھی اور میرے لئے اور آپ سب لوگوں کے لیے ہندوستانیوں کے لیے شوقی خبر یہ ہے کہ سردار علی جعفر ان کا نام ہے سردار ستہر خان صاحب پنجاب اسمبلی کے سابق سپیکر ہے اس سے پہلے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں نازم بھی رہ چکے ہیں ان کے صاحب زیادے ہیں ایک مشہور بڑے سیاستدان ہیں اور عمران خان صاحب کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے عمران خان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے ایک بنیادی روتن آپ کہہ سکتے ہیں ایک مین میمبر کہہ سکتے ہیں مین جو قویٹی ہے گور قویٹی اس میں ان کا کافی کردار رہتے ہیں انہوں نے اپنے انٹریو میں کچھ گلے شکمیں بھی کیے جو موجودہ سیٹ اپ سیٹ اپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ان سے گلے شکمیں ضرور کیے لیکن اس کے باوجود یہ کریں کہ ہم ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخر تک کھڑے رہیں گے ٹکٹ نہیں میرا تو یہ کوئی بات نہیں بھی اس میں بارت یہ جو انفرمیشن کی ضروری تھی میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ ڈانس کی ویڈیو جو ہے ٹک ٹاک انسٹاگرام کئی پر بھی آپ لکھیں گے چل چاہیے چاہیے تو آپ کو وہاں پر یہ ڈانس مل جائے گا بہت شکریہ